ساجد بھائی اللہ اوم آپ بول سکتے ہیں یا نہیں بول سکتے اوم بولیے میرے ساتھ اوم ساجد رشیدی ساجد رشیدی ساجد رشیدی جی 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 ایک چکر بولیے بھائی اوم ایک تک آپ نے بھی بات کو رکھ لیا رضوان جی اب ساجد رشیدی کی باری ہے اور پھر شداب چوہان دیکھیں امیش بھائی میں سوالوں کا جواب دیتا ہوں میں کترکوں کا جواب نہیں دیتا ہوں آپ مجھ سے سوال کیجئے آپ کے سوال کا جواب دوں گا ٹھیک ہے آپ نے اپنی بات کو رکھا شداب چوہان شداب چوہان انتظار کریں آپ نے جو کر بٹھا رکھا ہے بٹھائیے ہنسیے آپ مزے لیجئے ہم مدنی صاحب کے بیان پر ساری رات جاگے اللہ جانے کیا سوری سوری اللہ جانے نا اوم جانے کیا ہوگا آگے بھائی بڑے کنفیوزن ہیں اسلام کو چورہے پہ لاکے کھڑا کر دیا آج مسلمان کو اپنی ہسٹری سے کنفیوز کر دیا ابھی بتا دیتا ہوں بہت دیر بعد آئے ہیں ابھی دیکھئے پیٹ میں درد ہونا شروع ہوگا سیٹ کی بیلٹیں باندھ لو ایک تو مدنی صاحب نے صاف کہہ دیا کہ منو جس کو پوچھتا تھا اس کا کوئی آکار نہیں ہے وہ ہوا ہے وہ اوم ہے اور وہ ہی اللہ ہے پہلی چیز یعنی نماز پڑھنے کے لیے اگر ہم اپنے دماغ میں اللہ کا تصور کرتے ہیں تو مدنی صاحب کے حساب سے اب ہم اوم کا بھی تصور کر سکتے ہیں اوم کی کوئی تصویر نہیں ہے میں نے مانا پر دماغ میں ہم تصور اوم کا کر سکتے ہیں پہلا بڑی گھٹنا اس دیش کی مبارک ہو دیش کے لوگتنطر کو اور سمپردائک سوہارت کو پہلی چیز دوسری چیز انہوں نے صاف کہہ دیا منو اور آدم ایک ہیں ہم تو منو کے چڑنوں میں کے ہم تو منو کی اولاد ہیں تو جو عربی بھاشا پر یقین کرتے ہیں وہ آدم بولیں گے اور بھارتی ہے جو مول بھارتی ہے مسلمان ہے وہ اسی کو منو بولیں گے اور چھوٹے مدنی صاحب نے یہ کہہ دیا کہ بھارت میں سب سے پہلے مسلمان آیا تھا یعنی اب ہماری ماتر بھاشا سنسکرت ہو گئی نا کی عربی اب جب آدم علیہ السلام اس دیش میں اترے جیسا ہمارے وارث بھائی نے بتایا تو آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے البیت الحرم کعبہ شریف کی بنیاد رکھی تھی اللہ کے لیے اللہ کا گھر بنایا تھا عوم کا گھر بنایا تھا اس کا مطلب کعبہ شریف انڈیا میں ہے عرب میں نہیں ہے قبلہ بھارت میں ہے کعبہ کے اوپر جو جنت ہے وہ بھارت کے اوپر ہے اور حج کہیں بھارت میں ہونا چاہیے جو ہم لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلا چودہ سو سال میں کہ آدم علیہ السلام نے یہاں اتر کے کعبے کی تو اتر کے کعبے کی تعمیل کی تھی آگے بڑھتا ہوں اور سب سے بڑی بات اب اللہ ہو یا عوم ہو ایک ہو گئے یہ کسی بھاشا کے موتاج نہیں ہے تو اب عربی مسلمان اللہ ہو اکبر بولیں گے اور بھارت کے مسلمان عوم مہان ہے بولیں گے اب یہ دونوں باتیں مدنی صاحب نے بلکل ایک کر دیں اگر آپ اپنے کو عربی سنسکرتی کا مانتے ہو تو آپ اللہ بولو گے لیکن اگر بھارتی مانتے ہو تو عوم بولنا پڑے گا اور محمود مدنی نے یہ ایک ڈیکلیئر کر دیا ہے کہ بھارت میں پہلا انسان مسلمان تھا یعنی ہم اس کے مول نواسی ہیں تو آر سے ہم بھی آزان میں عوم مہان ہیں عوم مہان ہیں بولیں گے جو عربی لوگ ہیں وہ اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر بولیں گے کتنی میٹھی بات کری ہیں انہوں نے آپ لوگ ان کو خامخہ برا بولنا ہے اب میرے ساتھ ساجد بھائی بھی ہم دونوں اللہ کا نام لیں گے اور عوم کا نام لیں گے ساجد بھائی اللہ عوم آپ بول سکتے یا نہیں بول سکتے عوم بولیے میرے ساتھ عوم ساجد رشیدی بولیے؟ ساجد رشیدی جی 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 ارے بولیے بھائی عوم ایک تک آپ نے بھی بات کو رکھ لیا عزوان جی اب ساجد رشیدی کی باری ہے اور پھر شداب چوہان دیکھیں امیش بھائی میں سوالوں کا جواب دیتا ہوں میں کترکوں کا جواب نہیں دیتا ہوں آپ مجھ سے سوال کیجئے آپ کے سوال کا جواب دوں گا ٹھیک ہے آپ نے اپنی بات کو رکھا شداب چوہان شداب چوہان انتظار کریں آپ نے جو کر بٹھا رکھا ہے بٹھائیے ہنسیے آپ مزے لیجئے شداب چوہان یہ کانٹروورسی کری گئی ہے یہ کانٹروورسی کری گئی ہے جانبوچ کر آپ کو لگتا ہے شداب جی نہیں امیش بھائی بہت ہی سپشتہ کے ساتھ میں ایک بات کہوں گا کہ میں نہ عالم دین ہوں نہ میں کوئی سکولر ہوں لیکن علماء اکرام کے قدموں میں بیٹھ کر کے جو میں نے دین سیکھا ہے اس میں دو تین ہمارے بلیف ہیں جو ہم بہت ہی سپشتہ سے کہیں کسی کو اچھا لگے یا نہ لگے یہ میرے بھارت کے سویدان کانو چھت پچیس مجھا عنومتی دیتا ہے میں بتا دے رہا ہوں اللہ پوری قائنات کا مالک ہے اللہ is creator not creation اللہ نے پوری قائنات کو بنایا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اور آدم علیہ السلام جو پوری انسانیت کے اببہ ہے وہ ہندوستان کو آئے جو اس وقت ہندوستان تھا بڑا اپمان آپ نے کیا ہے آپ ایشور کی کاس بتا رہے ہیں ایشور کی کام بتا رہے ہیں اور دوسری طرف آپ دوسری طرف رام کو کمسر کر کے آنکھ رہے ہیں آپ اپنے کو بھڑ کے آنکھ ہیں لیکن پربو رام کو کمسر کر کے نہیں آتاکتے آپ امیج بھائی امیج بھائی جیسا میں پہلے بول چکا ہوں کہ جو وہ طاقت ہے وہ کسی زبان کی مہتاج نہیں ہے ابھی آپ کے ایک پینلسٹ نے کہا کہ اللہ نے پوری دنیا بنائی بلکل صحیح بات ہے لیکن بھارتی ہے مسلمان ہونے کے بعد اور مدنی جی کی بات کو صحیح ماننے کے بعد ہمیں آج سے یہ بولنا پڑے گا کہ عوم عوم جو طاقت ہے اس نے یہ دنیا بنائی اور جو لوگ اپنے کو اسی دیش کے ونشجوں کی اولاد مانتے ہیں انہیں آدم کا نام نہیں لینا ہے انہیں آج سے منو کا نام لینا ہے پہلی چیز